بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گیسٹ گیلری میں ہمارے مہمان ہیں جناب زرار خان صاحب اور یہ رپورٹر ہیں اسوسییٹڈ پریس ایک نیوز ایجنسی ہے اور اس کے بارے میں بھی ابھی ہم آپ سے جانا چاہیں گے اور سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لگا شکر اوکے سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا اصل کام کیا ہوتا شکریہ حضرت صاحب پہلا تو توڑی سی موضوعات کرتا ہوں کہ دنیا کی ایک ایجنسی نہیں دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے نیوز ایجنسی نیوز ایجنسیز کا بیسک کام تو وہی ہوتا ہے جو ایجنسیز کا ہوتا ہے چاہے وہ سیمٹ کی ایجنسی ہو یا تیل کی ایجنسی ہو یا نیوز ایجنسی ہو یا خفیہ ایجنسی ہے نہیں خفیہ والی نہیں ہم جب لفظ ایجنسی بولتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں تو جو ہماری اس ایجنسی کی طرف ہی جلی جاتا ہے ہاں اصل میں ہمارے معاشرے میں اس والی ایجنسیز کا اتنا رول ہو گیا ہے کہ دوسری ایجنسیز جو اصل کام کر رہی ہوتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تو بینگ ایجنسی کام یہ ہے کہ ہم خبریں جو ہے کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو سپریٹ کرتے ہیں جو میڈیا آوسز ہیں ان کو ہر جگہ خبر تو انہی اصل کر سکتے تو وہ ریلائے کرتے ہیں انیوز ایجنسیز کے اوپر اور ورلڈ آور جہاں جہاں سے بھی خبر ہے وہ ہماری سروس لے سکتے ہیں جس طرح آپ لکی سیمنٹ والے اپنے ایجنسیز بناتے ہیں اور شیئر بر میں جو ہے وہ سیمنٹ فرام کر دیتے ہیں اس طرح ہم اچھے نہیں لکی سیمنٹ والوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ان کا سیمنٹ ہوتا ہے وہ ایسا ہی منوان آگے پہنچا دیتے ہیں لیکن جہاں آپ کا کیا خیال ہے کہ سچ بھی بتانا مقصود ہوتا ہے یا اس میں تھوڑا سا کچھ انگل بھی رکھنا مقصود ہوتا ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے اور اس میں فریڈم آف پریس والا اور ڈسیمنیشن آف انفارمیشن والا ایشو بھی آ جاتا ہے دنیا میں جہاں بھی نیوز اورگنیشنز ہیں جس ملک میں بھی ہے وہ ضرور اپنے اپنے ریجنل یا اپنے ملکی مفادات کے کسی نے کسی طرح تابع ہوتی ہے اور اس کا پرتوہ اس میں نظر آتا ہے اچھے کیا یہ ضروری ہے کہ سچ ہی بولا جائے یہ تو یقین بہت ضروری ہے کہ سچ ہی بولا جائے لیکن سچ کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے کس طرح پیش کرنا ہے ملفوف طریقے سے کرنا ہے یا اس لئے کہ بعض اوقات سچ اور بلکل پیور سچ معاشرے کے لیے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے کیا اسوسییٹڈ پریس اس بات کو مدد نظر رکھتی ہے اسوسیٹڈ پریس کے لوگوں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے ایکیوریسی اور جلدی فوری تو وہ دو چیزوں کو مینٹین کرتا ہے ایکیوریسی کو مطلب اگر ہمارے پاس اس کے ساتھا مثال یہ کہ جو کوٹ ہوتا ہے اور کوٹ میں ایک شخص غلط انگریزی بول رہا ہے تو اب اس انگریزی کو بھی درست نہیں کرتے یہ فرمائے آپ کیسے پورا سفر اس کا جو ہے کیونکہ میری آپ سے ملاقات کوئی بیس پچیس تیس سال پرانی ہوگی آج ایک تھوڑی سی پرسنل خوشی بھی آپ سے مل کر ہوئی آپ یہ فرمائیں کہ کیسے پہنچے اس یہاں تا پہلے تو آپ نے جو وقت دارہ ہے اس کو روکنے کی کوشش کیے بیس پچیس تیس اور میں ازر صاحب یہ کہوں گے کہ یہ پہتیس سال پرانی بات ہوگی ہم اپنی عمر چھوانے کی کوشش کر رہے ہیں بنیادی طور پر تو وہ ہم نہ کریں لیکن زہر ہے دیکھیں ہر وقت سچ نہیں بولنا چاہیے جامعہ کراچی سے پراغت بھی جس طرح ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہیں ہم سب کو نہیں بتاتے سارا سچ نہیں بتانا چاہیے تو اس کے بعد ہم کوچہ صحافت میں آئے اور مختلف اخباروں سے ہوتے ہوئے بلاخر ہم ایسوسیٹر پیس میں لینڈ کر گئے جس میں اردو صحافت حبتدامی کی اور اس کے بعد ہی سمجھ میں آیا کہ اگر معاشرے میں کوئی بہتر مقام حاصل کرنا ہے تو انگریزی صحافت کرنی چاہیے تو ہم یوں انگریزی صحافت میں آئے اور سٹار ڈان کا جو ہوتا تھا وہ جوائن کیا پھر دی نیوز میں آگئے اس کے بعد افغانستان بہت لوگوں کو بینیفٹ پہنچاتا ہے مجھے بھی اس نے پہنچایا افغانستان کی رپورٹنگ کرتے ہوئے ایسوسیٹر پریس نے مجھے پک کر لیا کہ یہ شخص ہے کچھ دریلے لگتا ہے کچھ ہر جگہ پوائنٹنگ کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہاں سے اس طرح ایسوسیٹر پریس میں آگئے اچھا یہ آپ کی بات سے جو نئے لوگ آ رہے ہیں انہیں رپورٹر بننے کا بھی شوق ہوتا ہے ایک پریس کا کارڈ رکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے اور آج کل نیا الیکٹرونک میڈیا بھی آ رہا ہے پرنٹ جو ہے اس نے بھی بہت ترقی کی ہے اگر کوئی شخص رپورٹر بننا چاہتا ہے لیکن ذرا سا کچھ ٹپس اور بتا دے ہمارے بنیادی تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی اللہ والی صفات ہونی چاہیوں اس کے اندر رپورٹر میں اللہ کی بینیازی یہ اللہ کی صفت ہے اور میرے نزدیک اب مجھے نہیں پتا کہ اس مختصر وقت میں میں کتنا اس کو ایکسپلین کر سکوں گا اور کتنا لوگوں کی سمجھ میں آئے گی بنیادی شہر تھے رپورٹر کی اور اگر وہ بنیادی نہیں ہے تو اچھا رپورٹر نہیں من سکتا ایک تو بینیازی ہو گئی بینیازی آپ تو سمجھ گئے لیکن شاید نیاز تو بینیازی کو سمجھتا ہے بینیازی یہ ہے کہ میں کسی وزیر سے مل رہا ہوں اور میں اس سے کوئی اگر تمہ رکھتا ہوں کہ بھئی میں اس سے کوئی فائدہ بھی اٹھاؤں گا میں اس سے آگے درخارت بھی رکھوں گا یا میں اپنے بانجے بتیجے کسی نوکری بھی کرواؤں گا تو میں اس وزیر کی کال تو نہیں نتار سکتا میرے سوالوں میں وہ پنچے نہیں ہوگا وہ چھوڑنی نہیں ہوگی تو یہ بینیازی کے الکی سی میں جلک دے کہ وہ اپنا کام کرنے جائے تمہا کس اس میں اندر بالکل نہ ہوں اوکے 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 ایک تو بینیازی ہو گئی دوسری پرفیشنل اس میں کیا صرف اچھی انگریزی لکھ سکتا ہوں میں تا نہیں خیال کہ رپورٹر کے لیے کوئی بہت زیادہ ضروری ہے اچھی انگریزی لکھنا دوسروں کو بلکل سمیشی نہ آ رہی ہے اچھی انگریزی دو طرح سے خراب ہو سکتی ہے زبان تو ایک بنیادی شرط ہے کہ زبان اچھی ہے نہیں چاہیے اردو گجراتی ہو یا انگریزی لیکن زبان وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی ہے تو زبان اچھی ہونا ضروری بھی ہے لیکن بہت اچھی ہے اگر نہیں بھی ہے تو اس کے بغیر بھی وہ کام کر سکتا ہے لیکن اس کی رپورٹر کی بنیادی سکل ہے وہ ایک اچھی آنکھ ہونی چاہیے اس کے پاس جو لوگوں کو ماحول کو صورتحال کو اس کا احیاتہ کر سکے کہاں کیا ہو رہا ہے پھر جو نوز فور دا نیوز کہ اس کو خبر کا پتہ ہونا چاہیے کہ خبر کیا چیز ہے اور کہاں ملے گی اور پھر دلیری ایک میں نے آپ کو کہا کہ ایک شرط ہے اس کے اندر بنیازی ہو گئی اور اس کو اگر اس بنیازی کو میں زیادہ اس کے ساتھ کروں تو دیانتداری ہونی چاہیے اس کے اندر دیانتدار ہونی چاہیے اچھا باز کا تو اس کے پاس بہت سارے راز ہوتے ہیں لوگوں کے بھی قوموں کے بھی اور اس کو بھی تو کیا اس کو دیانتداری سے مراج یہ بھی ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے دیانتداری بہتاری یہ شامل ہے کہ لوگوں کے راز اپنے پاس محفوظ رکھیں جو اس کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے ان رازوں کا ایک نے کہا ہے کہ یار نہ بتانا میں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو وہ بتایا کہ دیکھیں مجھے پتا ہے کہ فلان سیاستدان نے دو شادیاں کی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھے ربوٹر کا کام یہ ہے کہ جو بواد اس کا بات حاصل ہے اس کا بہتر استعمال ہو کیا کر سکتا ہے واضح ہے کہ میں بینیازی اور دیانداری کے بعد پہلے کر چکا ہوں تو یہ نہیں کہ اسے اپنے مفاد میں استعمال کرنا شروع کر دے قومی مفاد اور معاشرتی مفاد اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارا معواد لے کر کے اور سارے کا سارا معواد اپنے سوری میں ڈال کے اس کو ایک فضول سٹوری اس لیے بنا دیتے کہ اس کے سمت نہیں ہوتی ہے پھر کہ جی اذر نیاز نے یہ بھی کیا اور اذر نیاز نے وہ بھی کیا تو لوگ اذر نیاز کو کس طرف دیکھیں کوئی ایک پوائنٹ آف کنسٹیشن نہیں بنتا پوائنٹ آف انٹرسٹ نہیں بنتا پھر اس کے اندر اصلاح یہ آج کل زہار خان صاحب بریکنگ نیوز کا دور ہے اس کے ایک چکوال میں ٹرالی گر گئی میں نے سہل پہلے بتایا جی یا آپ کے نزدیک کوئی اور خوبی ہے اس کی ڈیفنیشن میرے نزدیک کو اس کے ریفنیشن بریکنگ نیوز کی وہی ہے جو ارث شیکنگ کو آپ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ارث شیکنگ چیز ہے تو وہ میرے نزدیک بریکنگ نیوز ہے رحمان ملک نے یہ کہہ دیا یا عاصف زداری آج دورے پہ چلے گئے میرے نزدیک کی بریکنگ نیوز نہیں ہے بریکنگ نیوز میرے نزدیک وہ ہے جو معاشرے میں کوئی ارتیاش پیدا کر سکتی ہو جرکن کیوں ملکہ ہم اس چکر میں کہ یہ ہم سب سے پہلے بتا رہے ہیں ہم وہاں سب سے پہلے پہنچے ہم نے یہ سب سے پہلے کیا تو وہ پچھلے دنوں میں ایک وی بی سی کی ٹریننگ پہ تھے تو وہ شفی نکی جامی کہہ رہے تھے کہ میرا جو نمائندہ ہے یہاں سے وہ ہمیشہ مجھے ایک خبر بھیجتا ہے اور کہتا ہے یہ سپیشل رپورٹ ہے اور میں اسے فون پہ بات کر کے کہتا ہوں کہ یار اگر کسی دن سپیشل رپورٹ آگئی تو اس کو کیا کہو گے یہ درست ہے شفیر جس پہ رائے میں یہ بات کر رہے ہیں وہ بارے سینئرز میں شامل ہیں کہ شیر آئے شیر آئے والی بات ہے نا یہ تو ہر چیز کو آپ نکال کے بریکنگ نیوز بنا دیں گے تو واقعی بریکنگ نیوز آئے گی تو اس کا کیا نام دیا جائے گا اور اس کا وہ مہارہ وہ بھی ہے کہ قدر کھو دیتا ہے روز کھانا جانا تو روز کی بریکنگ نیوز کریں گے تو بریکنگ نیوز تو نہ ہوئی بہت اچھا لگا آپ سے گفتو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جاتے جاتے میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ کیا یہ کسی جنرلسٹ کو اپنے ملک کے مفاد کو کتنا سامنے رکھنا چاہتے ہیں یہ بڑا ٹریکی قویسٹن ہے اس لیے کہ یہ ہاؤنٹ کرتا ہے یا فریڈیم آف پریس کو بھی لیکن میرا خیال ہے کہ زمین کی محبت اور رہب الوطنی اور ملک سے تعلق اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ آپ کم از کم اس فریڈیم آف پریس کے اس پہ ملک کو کوئی ذکر نہ پہنچائے نیشنلسٹ اپروچ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں نیشنلسٹ والی بات میں نہیں کروں گا زمین کا کرز ہوتا ہے اور جو لوگ گوبل وطنی کا درست یہاں پہ دیتے ہیں میں ان کا مقابل میں کہتا ہوں کہ ہم محبت وطنی ہم اہل وطن ہیں اوکے یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا آپ کیونکہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی میں کام کرتے ہیں دنیا بھر میں کیا جنلسٹ صرف سچ کہتے ہیں یا وہ سچ بھی کہہ دیتے ہیں جس سے بشک انس کے قوم کو نقصان پہنچے نہیں میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ اگر امریکن میڈیا کو لے لے یا یورپین میڈیا کو لے لے انڈیا کو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریخ ہے ہمارے یوز کے ساتھ لیکن ویسٹن میڈیا پورے کا پورا اپنے ملک مفادات کا لحاظ رکھتا ہے بہت شکریہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا چونکہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس بہت کام ہے لیکن میں پھر درخواست کروں گا کہ کسی وقت دوبارہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم نکال کر رہے ہیں ہمارے پاس اور کچھ لائیو گفتگو ہم آپ کے ساتھ کر سکیں کچھ ہم سیکھ سکیں کیونکہ ریفہ انٹرنیشن یونیورسٹی کا جو یہ ادارہ جہاں اس وقت آپ بیٹھے میں ہیں یہ میڈیا سائنسز ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس کا حصہ ہے یہ ریڈیو اس کا حصہ ہے یہاں ہمارے لوگ الیکٹرونک میڈیا سیکھتے ہیں سپرنٹ میڈیا سے کام کرنا سیکھتے ہیں تاکہ وہ آپ سے زیادہ استفادہ کر سکیں بہت شکریہ شکریہ صاحب اس پر مجھے بھی یہ ذاتی فائدہ یہ ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی اور واقعتاً رفاہ آ کر بڑی خوشی ہوئی اگر آپ بلائیں گے تو آتا رہوں گا جزاکاللہ اللہ آپ کو خوشی ہے